روز رات کو جب آپ آسمان کو نیہارتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کی نجرہ چاند کی طرف ہی جاتی ہے یہ چاند ہمارے لئے سب سے چمکیلہ خوکولی پنڈ ہے ہمارے اکاس میں سب سے زیادہ چمکنے والا یہ پنڈ اپنی چاندی سے راتوں کو روشن کرتا ہے چاند ہماری دھرتی کے ساتھ تب سے ہے جب دھرتی کا بننا آرمب ہوا تھا کچھ چار سو کروڑ ورسوں سے چاند ہماری پرتوی کے ساتھ دوست بن کر چکر لگا رہا ہے کسی بھی گرہ کو چندرمہ تین کارنوں سے ملتے ہیں پہلا کارن ہے کہ کسی پنڈ کا اس گرہ سے ٹکرانا اور ایک بڑا بھاگ اس گرہ سے الگ ہو کر اسی گرہ کا چکر لگانے لگتا ہے دوسرا کارن ہے کہ گرہ کی اتیدی گرائیوٹی کے کارن کسی بھی پنڈ کا اس کے گرائیوٹی کے بھول میں فسنا اور تیسرا کارن ہے کہ گرہوں کے رنگ کے ٹکڑوں کا آپس میں ٹکرا کر پھر وشحال پنڈ بن کر اسی گرہ کی پریقرما کرنا اب ہم آپ کو لے چلتے ہیں ایک سوال کے اوپر کیا ہوتا اگر آسمان میں چاند نہ ہوتا یہ دنیا تب کیسی ہوتی جب کبھی بھی ہمیں چاند کا ساتھ نہ ملتا اس سوال کے کئی جواب ہے پر سب سے سٹیک جواب جو ویگیان کی کسوٹی پر کھرا اترتا ہے وہ آج ہم اس ویڈیو کے مادہم سے آپ کو بتائیں گے چاند دیکھنے میں تو ایک وشال پتھر کی طرح ہے پر اس کا محط تو ہمارے لئے بہت ہے کئی پراشین سبیتاؤں میں چندرما کا ورنن ملتا ہے تو کیا ہوگا اگر چاند دھرتی سے بہت دور چلا جائے یا پھر چاند ہو ہی نہ تو ویڈیو شروع ہونے سے پہلے ہمیں سبسکرائب ضرور کر دیں سیچویشن نمبر ایک ختم ہو جائیں گے ہر طرح کے گرہن ویگیانی کی اس بات کی پوشٹی کر چکے ہیں کہ چاند دھرتی سے ہر سال ڈیڑھ اینچ دور کھیسا کر رہا ہے آخر کار ایک ایسا سمیں آئے گا جب پرتوی کا پراکرتک اپگرہ بہت دور چلا جائے چندرگرہن جیسے نہ جارے تو بھولی جائے کیونکہ یہ اتنا چھوٹا دکھیا گا کہ سورج کو ڈھکی نہیں پائے سیچویشن نمبر دو ساٹھ کروڑ سال لگیں گے اس کام کو ہونے میں ناسا کے گوڈارڈ سپیس فلائٹ سینٹر کے لونہ سائنٹسٹ ریچارڈ وانڈریک نے دو سترہ میں کہا تھا کہ سمیں کے ساتھ پورن سوری گرہنوں کی سنکھیا اور آورتی کم ہو جائے گی اب سے لگ بک ساٹھ کرو سال بعد پرتوی پورن سوری گرہن کی سندرتہ کا انفعہ آخری بار کرے گی کیونکہ دھرتی اور سورج کے بیچ چاند آئے گا ہی نہیں سیچویشن نمبر تین راتیں زیادہ اندھیری ہوں گی روشنی نہیں رہیں گی چاند کے جاتے ہی راتیں زیادہ اندھیری ہوں گی کیونکہ سورج سے پڑھنے والی روشنی کی چمک کی وجہ سے چاند چمکتا ہے اس کی روشنی سے دھرتی پر راتوں میں ایک سکون دینے والی روشنی رہتی ہے سور منڈل میں سب سے چمکیلا گرہ سکر ہے لیکن جب پورنیما کی رات ہوتی ہے تو چاند اس سے دو ہزار گناہ زیادہ چمکتا ہے سیچویشن نمبر چار دھرتی کا جھکاؤ بگڑے گا تو گرائیوٹی ہی لے گی چاند کی وجہ سے دھرتی اپنی دھوری پر 23.5 دگری کے جھکاؤ پر ٹکی ہوئی ہے اس کی وجہ سے موسم میں بدلاؤ آتا ہے دونوں گرہوں کے بیچ گردوا کرشن سکتی کا ایک کھچاؤ بنا ہے اصل میں تین سو کروڑ سال پہلے چاند دھرتی کے بہت نزدیک تھا لیکن دھیرے دھیرے وہ دور چلا گیا فیلحال چاند پریابت دھوری پر ہے جس کی وجہ سے دھرتی پر بہت سی چیزیں بہتر ہو رہی ہیں ہماری دھرتی کو چاند نے ہجاروں سالوں سے نیانتریت کر رکھا ہے سیچویشن نمبر پانچ کم یا گائے بھی ہو جائیں گے سمودر سے اٹھنے والی لہریں سمودر کی خوبصورتی اس کی لہروں سے ہوتی چاند کے دور جاتے ہی سمودر کی لہریں ختم ہو جائیں گے یا ان کا بننا اور اچائی کم ہو جائیں گے ویگیانکوں کا انمان ہے کہ چاند کے گائے بھوتے ہی یا دور جاتے ہی ابھی جتنی اونچی لہریں اٹھتی ہیں وہ آدھی اونچی ہی رہ جائیں گی کم سے کم سرفنگ کا کھیل تو خراب ہی ہو جائے گا سیچویشن نمبر چھے کئی رات کو چرنے والے جیووں کی زندگی پر پڑے گا اثر راتری چرج یعنی نوکٹورل آنیملز کے جیوان پر بڑا اثر پڑے گا کروڑوں سالوں سے وکسیت ہوتے آ رہے ہیں موت کا تو جیوان چکر ہی خراب ہو جائے گا وہ چاند و تاروں کی روشنی کے بل پر نیویگیٹ کرتا ہے نئے پیدا ہوئے کچھوے چاند کی روشنی کے سہارے اپنا راستہ کھوچتے ہیں وہ بھٹک جائیں گے انسانوں دوارہ بنائی گئی روشنی انہیں سمندری کنار سے کھیچ کر سہاروں کے طرف لے آئے گی یہ ان کے لئے جانگلیوہ ہوگا سیچویشن نمبر ساتھ دھرتی کے دن اور رات کے سمیے میں انتر آئے گا چاند کی گردوکرشن سکتی کی وجہ سے دھرتی کا دن ابھی ہر سو سال میں دو میلی سیکنڈ بڑھ رہا ہے اگر یہ دن کا بڑھنا کل رک جائے تو اس کا اثر انسانی ٹائم سکیل پر پڑے گا اگر چاند کروڑ سال پہلے گائب ہو گیا ہوتا تو دھرتی کا روٹیشن ایک دم الگ ہوتا پہلے دھرتی چار گھنٹے میں ایک چکر لگاتی تھی چاند کی وجہ سے دھی میں ہوتے ہوتے چوبیس گھنٹے کی ہو گئی اگر چاند گیا تو دھرتی کا چکر بھیانیک طور پر بدل سکتا ہے یعنی دن دو گھنٹے کا اور رات دو گھنٹے کی سیچویشن نمبر آٹھ کب کون سا موسم آئے کچھ پتا نہیں چلے گا یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ دھرتی اپنی دھوری پر یعنی ایکسس پر 23.5 ڈگری پر جھکی ہوئی ہے ایسا چاند کے گردوکرشن کی وجہ سے ہے اگر چاند گیا تو دھرتی اپنی دھوری پر کم یا زیادہ جھک سکتی ہے اس کی وجہ سے موسم بہت تیجی سے بدلاؤ ہو سکتا ہے یا پھر موسم کا بدل نہیں رکھ سکتا ہے ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ دھرتی کے کچھ ہی سے جیوہ انہیں کبھی سورج کو دیکھی نہ پائیں موسم کے ساتھ بدلاؤ ہونے سے دھرتی پر کئی جیوہ کی پراجاتیاں ختم ہو جائیں گے